اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زیشان عمر اور آج ہمارا ٹاپک ہے ابزرویشن ڈیٹا کلیکشن کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسے انٹرویو ہو گیا ابزرویشن ہو گیا سروی ہو گیا کوسٹنیر ہو گیا اس میں ایک ٹیکنیک جو ہے ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ابزرویشن آج ہم دیکھیں گے کہ ابزرویشن کیا ہے ابزرویشن کتنے طرقوں سے آگے ڈیفرنٹ اس کی ٹائپس دیکھ لیں گے برشن کی پارٹی سپینڈ نان پارٹی اسپینڈ اور پورٹ اور پورٹ ابرویشن اس کے علاوہ پیسیو ابزرویشن ایکٹیو ابزرویشن کی بات کریں گے اس کے علاوہ پھل نوٹس کی بات کریں گے پھر ہم اس کے انiosity جو ہے وہ اس کی ڈیسکرپٹیو جو Peerweatterات جو کرنی ہے ال 살ین訂 ففرقات کرنا ہے اس کے بعد فرہنٹرپٹ کیسہ کرنا ہے پھر�ہ ہم ابریشن کو ایچ اور ہم اس لیکچر میں کور کریں گے تو ہمارا پہلی ہے جو ابزرویشن کیا ہوتی ہے پہلے ابزرویشن ابزرویشن ایک ایسا کام ہے جس کے اندر ہم واج کر رہے ہوتے ہیں ہم پہچان رہے ہوتے ہیں ہم فیکٹس کو یا جو کچھ ہو رہا ہوتا اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے میں اس کو آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ دیکھئے ابزرویشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا کسی چیز کو دیکھ کے پرکنا آپ جیسے کوئیسٹنیر ہوتا تھا اس میں آپ کوئیسٹنیر دیتے ہیں فیل کرتا ہے انٹروی ہوتا ہے کہ آپ کوئیسٹن پوچھتے ہیں وہ ریپلائے کرتا ہے آپ کو آنس دیتے ہیں لیکن جو ہمارے پہ ابزرویشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے کچھ بھی پوچھنا نہیں ہے اگلے بندے سے آپ نے جسٹ اس کو دیکھنا ہے وہ کیا کر رہا ہے جو بول رہا ہے وہی کر رہا ہے جو کہتا ہے وہی کرتا ہے اس کے اٹیٹوڈ اس کی وربل اس کی نان وربل کمیونکیشن اس کے ایچ اور ایوی اسپیکٹس کو آپ نے ابزرو کرنا اسے ابزرویشن کہتے ہیں ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے دیکھا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے اس کو جو فنانو کیا کر رہے ہیں کہ وہ نیچرل سیٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے ہم جب ٹائس میں بات کریں گے تو تب دیکھیں گے نیچر سیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ وہاں پہ ہے قدرتی انوائرمنٹ ہے یعنی وہ انوائرمنٹ جس میں اگلے بندے کو پتا کوئی نہیں ہے یا وہ ایک نیچر خود انوائرمنٹ کریئر نہیں کیا بلکہ وہ اپنی روز مرہ زندگی میں جیسے کام کر رہا ہے جیسے اس کی لائف چل رہی ہے اسی طرح اسی کام کے اپنے روز مرہ کے کاموں کو کرتے ہوئے اس کو observe کرنا یعنی کوئی کوئی special activity ہم نے اس کو نہیں دینی ہم نے اس کو special room نہیں دینا کوئی special کسی جگہ پہ بلا کے وہاں پہ observe نہیں کرنا بلکہ وہ جہاں پہ ہے جو کر رہا ہے اس کے دوران میں ہم نے اس کو observe کرنا ہے یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا کو واج کرتے ہیں events کو are noting physical characteristics in their natural setting یا جو physical characteristics ہیں اس کو اس کے natural setting میں ہم جو ہے وہ observe کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو جو آسان words میں بتا دیا آپ انگلیش میں خود بنا لیجئے گا کہ natural setting میں یعنی جو وہ کر رہا ہے what he is doing no matter where he is doing no matter we just need to observe him either he is doing what he is saying or he is doing different and he is seeing different we need to observe his nonverbal communication and verbal communication last step it enables researchers to watch their subjects یہ researchers کو اس قابل مناتے ہیں کہ وہ subjects کو دیکھتا ہے make choices or choice کرتا ہے react to situation in their natural setting make choices mean here کہ اس نے کس طرح observe کرنا ہے یہ جب choice دیکھیں گے ہم باش کر رہے ہوتے ہیں recognize کر رہے ہوتے ہیں facts کو note کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک technique ہے proper اس کے اندر ہم اگلے بندے کے behavior کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے وہ لوگوں کو کیسے ملتا ہے کیسے دیکھتا ہے کیسے بولتا ہے کیا کرتا ہے یہ سارے چیزے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہے جس کی جو observation کی دو types ہیں participative observation اور دوسرا کیا ہے non-participative observation participative observation کی طرف پھر آتی ہیں in participative observation the research studies a group not on پہلے ویسے بتا دیتا ہوں participative non-participative participative observation وہ observation ہوگی کہ جس کے اندر researcher جو ہے اس کو ساتھ involve ہوگا یعنی وہ جو کام کر رہا ہے researcher بھی اس کے اندر شامل ہوگا یعنی اس کو آگے پھر اس کی تھوڑی سی ہم مزید اس کو چار طریقوں سے وضیب اضاحت کریں گے لیکن آپ نے اس نے participate اس کے اندر participate کر رہا ہے وہ جو کام کر رہا ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے تو in participative observation the researcher studies a group not only through observation but also by participating in its activity تو researcher جو ہے نا وہ اس کے گروپ میں شامل ہوتا ہے یعنی اگر وہ جیسے ایک تیچر ہے اور اس کو ایک student observe کر رہا ہے تو اس کی کلاس میں ہے یا ایک جو والی بال کے میچ ہو رہا ہے اور اس کا ایک پلیئر جو ہے وہ ہی اپنے کسی دوسرے پلیئر کو واش کر رہا ہے it means کہ وہ اس کی ایکٹیوٹیز میں انوال ہے اور وہاں پہ وہ اس کو observe کر رہا ہے he immerses immerses کہتے ہیں ڈپ کرنا ڈپ ہو جانا یعنی کسی کی چیز کی گہرائی میں چلے جانا یا فل ڈیپ اس کے اندر چلے جانا تو he immerses himself in the daily activities of the participants جو دیلی روڈین ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر گھس جاتا ہے اندر تک in order to record the behavior اس کے بہیویر کو ریکارڈ کرنے کے لئے in as many scenarios as possible کہ وہ ریسرچر اس کی جو لائف ہے اس کے اندر اس قدر گھس جاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو ڈیپ لی اس کے ہر سنیریوں کو وہ observe کرتا ہے امرسن انیبل یہ جو اس کے اندر گھس جانا اس کے اندر گھرائی میں چلے جانا انیبل ریسرچر ریسرچر کو اس کے عاقل بناتا ہے observe the daily life of the people کہ وہ لوگوں کی جو ڈیل لائف ہے اس کو observe کریں their exchanges with each other اور وہ their exchanges with each other کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسے exchange کر رہے ہیں their formal in formal conversation وہ لوگوں کے ساتھ باتیں جو formal گفتگو اور non-formal گفتگو کیسے کر رہے ہیں habits کیا ہے ان کی ڈیٹی نچر سیٹنگ last eight offers researchers an opportunity to collect honest and intimate information اور یہ جو ہے یہ چیز ریسرچر کو جو اس قابل بناتی ہے کہ ریسرچر انسٹلی جو ہے وہ observe کر سکتا ہے اور observe کرنے کے بعد وہ information کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے participation observation کیا آپ بتایا ہم نے اس میں بات کی جس کے اندر ریسرچر جو ہے وہ participate کر رہا ہوتا ہے پراپر پیسے میں نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ وہ non-participant ہے اس کے اندر اس کی activities اندر انوال ہوگا اور اتنا امرسن ہو جائے گا وہاں سے وہ دیکھے گا اس کی فارمل انفارمل کمیونکیشن اس کی انفارمل کمیونکیشن اس کی ایکسچینج ایکسچینج کیسے کر رہا ہے اس کی ڈیلی روٹین اس کی حیبٹس یہ ساری چیزیں جو ملوم کر رہا ہوتا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے مطلب participant observation کیا ہے اب ہم اس کی دیکھیں گے اس کی کریکٹریسٹکس دیکھیں گے اس کی مزید ٹائپ دیکھیں گے تو امپورٹنس یہ ہے it helps you see and understand what people are doing یہ آپ کو اس قابر بناتا ہے یہ آپ کو اس میں مدد کرتا ہے کہ انڈرسٹانگ لوگ کیا کر رہے ہیں and compare it with what they say لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یعنی ایک بندہ کہتا کچھ ہے ایک بندہ کہتا ہے ہر ایک کو تلقین کر رہا ہے سچ بولنا سچ بولنا آپ اس کو نیفٹ کہیں پر ابزور کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک بندہ کہتا کچھ ہے کہ ایسے کرنا چاہیے یہ کام ٹھیک ہے اور جب آپ کہیں اور اس کو observe کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے تو it means کہ اس کی importance یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہمیں مدد کرتی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کیا وہ ہی کرتے ہیں it helps researchers know if the people with whom he is conducting a study act differently from what they describe تو ہمیں یہ اس قابل میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا وہی سے ہی بات کر رہا ہے یا different بات کر رہا ہے جیسے یہ کہتا ہے it allows the researcher to better understand what is happening in the given group and its cultural environment اور یہ researcher کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جان سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور group کیا کر رہا ہے اور اس culture میں کیا ہو رہا ہے it gives greater credibility to their interpretation of the observation اور ایسی observation جو ہوتی ہے اس کی credibility زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس چکس نے ایک ایک aspect کو اگر دیکھیں آپ کی کسی کے ساتھ meeting ہو اور meeting کے دوران آپ اس سے باتیں پوچھیں یا اس کو observe کریں تو وہاں پہ تو بہت اچھا بن کے دکھائے گا اور آپ اس کی جو آپ نے وہاں پہ اس کی باتوں کی interpretation کریں گے تو آپ اس میں true تو نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو باتیں کر گئے ہیں اس کی جو real life ہے اس کی جو نیجی life private life ہے اس میں وہ چیزیں نہ ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ لیکن یہاں پہ جب participation observation ہوگی تو یہاں پہ وہ اس کی credibility زیادہ ہوگی کیونکہ جو ایک شخص اس نے اس کے ساتھ رہا ہے کہ اس کو observe کیا ہے تو وہ ہر چیز اس کی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیسے کب کیا کر رہا ہے اور اس کو اس کی جو interpretation ہوں گی وہ strong ہوں گی اس کی observation strong ہوں گی it allows the researcher to collect qualitative data یہ researcher کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ qualitative data جو ہے وہ category through various types of interview interview کے ذریعے quantitative data through surveys different quantitative observation technique مختلف technique کے ذریعے data کو collect کریں اچھی characteristics دیکھتے ہیں participant observation is associated with the form of field research in which the researcher resides for long period of time in a small community تو دیکھیں اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ participant observation میں جو researcher ہے اس کو جو participant ہے یعنی جو جس کو observe کر رہا ہے اس کے ساتھ long time اس کو بتانا کرتا ہے یعنی کوئی پانچ منٹ کی نہیں کہ پانچ منٹ میں وہ دیکھ لے کر اور کر بلکہ وہ اس کے different events پہ continuously اس کو observe کر رہا ہوتا ہے اس کو monitor کر رہا ہوتا ہے this methodology is used in a wide variety of setting and for widely varying periods of time from a single interaction to many years یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہو جائے کہ ایک single periods وقت یہ کہیں سالوں تک چلتی رہے it is usually characterized by the following points یہ مختلف points ہیں the long term nature of the interaction between the researcher and the participant as part of the field work process وہ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ جو اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک long term جو ہے long time تک یہ اس کی interaction چلتا رہتا ہے researcher اور participant کے درمیان اور field کے اندر دوسرا ایک اس کے اندر یہ تھوڑا ڈائنامیک بھی ہوتا ہے ڈائنامیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے جس کو آپ observe کر رہے ہیں جو researcher ہے اور جو observer ہے researcher کی education اور ہو سکتی ہے observer کی اور ہو سکتی ہے researcher کا work experience ہو سکتا ہے اس کا اور ہو سکتا ہے اس طرح gender different ہو سکتا ہے social class health other aspects ان کے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں there are two parties the variety of setting from close interpersonal interaction to observing public gathering and actual participation and social تو یہ جو مختلف setting یعنی جو ڈائنامیک ان کا relation ہے اور پھر from close winter جب وہ آپس میں close winter interpersonal interaction کرتے ہیں ان سے observe کرتے ہیں public gathering کے اندر اور action participation کے اندر تو یہ یہ چیزیں ہیں ایک خصوصیت ہے کہ وہ مختلف لوگ آپس میں مختلف طریقے سے observe کر رہے ہوگے بہت سے کیسے بہت سے کیسے میں research takes place in setting unfamiliar to the researcher اب مختلف cases ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جو researcher ہے وہ جس بندے کے اوپر research کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو research کیا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو researcher ہے وہ اس کو نہیں جانتا ہوتا کہ unfamiliar ہوتا ہے اس کے researcher which makes his her presentation interaction with other especially sensitive اس کو سمجھنے کی یہ سمجھئے دیکھیں researcher جو ہے جو جس کو observe کر رہا ہے جس کو متعلق نوٹ کر رہا ہے اور جس environment میں کر رہا ہے اب اسے پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ researcher بہر سے آیا ہو اور وہاں جس environment میں وہ environment اور ہو اور researcher کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے اس environment میں کیا کرنا دیکھیں ایک environment کے لیے یعنی میرے گھر کے لیے جو چیز ایک درست ہے وہ سکتا ہے کسی اور علاقے کسی گھر میں وہاں چیز وہ درست نہ ہو یعنی ایک بندہ کچھ ایک culture کوئی اور culture ہے ایک دوسرے شخص سے کوئی اور culture ہے تو culture جو ہے وہ vary کر سکتا ہے تو یہ بھی اس میں چیز آ جاتی ہے سیکنڈ بھی یہی point ہے جس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ different societies کے لیے different countries regions کے لیے جو ethical courts ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں تو یہ چیزیں سے ہم جو ہمارے علاقے ہیں یہاں جو ہوتے ہیں گال یہ ہماری چیز اس کو گال کہتے ہیں اور اگر آپ یہ سرائکی میں چلے جائیں جنوبی فنجاب میں تو وہاں کہتے ہیں میری گال پسند اب وہ یہاں پہ بات کو گال کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بات تھی مطلب مختلف جو میں دیکھتا ہوں ان کے چیزیں جو ہیں نا مختلف آپ کو میں مختلف ہوتی ہیں مجھے میں ایک علاقے میں دوست میرا آیا یہاں پہ تو وہ ایسے بات کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے میری insult کر رہا ہے اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی حالکہ ایتنا جب میں اس کے علاقے میں وہاں پہ گیا تو مجھے وہاں پہ جب ان کی آپس میں گفترگو سب کو دیکھا تو وہ ان کی نارمل لائف تھی وہ ورڈز جو ہے وہ ان کی روٹین لائف میں بولے جاتے تھے جو چیزیں ہیں کلچرل جو کلچرل ویڈی کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح اس کے کریکٹریسٹکس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جو ابزرویشن کر رہے ہیں اس کے لئے فوٹوز پکچرز آرڈیو ویڈیو چاہی ہوں گی تو یہ بیسیکلی جو مجھے لگ رہا ہے یہ کریکٹریسٹکس جو ہے نا یہ یہاں پہ اس کے ایشوز ہیں کہ کس کس طرح کی ایبزرویشن میں آپ کو ایشوز آ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی کا ایتھیکل پرابلک کوڈ کا پرابلم انفامیلئر ہونا علاقے سے اسی طرح جو ریلیشنشپ جو ڈائنمک ہے کہ ایک جو ریسرچر جو ہے وہ اور بیک گرانڈ سے ہے پارٹیسپینٹ ایبز ایڈیوکیشن جنڈر کلاس یہ چیزیں سارے جو نا وہ آپس میں اس طرح ان کا انٹر فرسنل جو ریلیشنشپ پہ اس کے اندر بھی مسئل ہو سکتا ہے اور لاؤنگ ٹائم بہت زیادہ تو اس کو جو کریکٹریسٹکس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پوائنٹس بھی آپ ایشوز بھی کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اصل ہم ٹائپس آف پارٹیسپینٹ ایبزرویشن ابزرویشن کی جو ہے وہ کونسی ٹائپس ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ اسی دو میٹ لگاؤں گا تو یہیں پہ آپ کو بتا دوں گا پھر ہم بعد میں بہاں بھی ایکسٹرین کر دیں گے ٹوٹل سیون آپ کے سامنے پیسیو پارٹیسپینٹ پیسیو سے مراد ہی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحار جو ریسرچر ہے نا وہ پیسیو رہے گا پیسیو سے مراد ہے جیسے آپ ایک کلاس روم میں سارے بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ اسی کلاس روم میں کسی کو اپسیو کر رہے ہیں جیسے کلاس ہے میں اپنا مطلب ہم کئی اور سائیڈ پر بیٹھا ہوں اور اپنی کسی دنیا میں ہوں لیکن میں کسی کو اپسیو کر رہا ہوں تو یہ جو تھی پیسیو ابزرویشن یعنی جس کے اندر جو سچر ہے وہ پیسیو ہوتا ہے وہ سائیڈ پر اپنی مستی میں بیٹھا ہے لیکن وہ کسی کو اپسیو کر رہا ہے ایکٹیو پارٹیسپیشن ابزرویشن ہوتی ہے جس کے اندر وہ ایکٹیو یعنی خود انوالو بھی ہوتا ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسے وہ نا میں کلاس لے رہا ہوں میں سٹوڈنٹ اومر ٹیچر کو اپسیو کر رہا ہوں تو میں وہاں پہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوں یا میں کسی کو اپسیو کرنے کے لئے کہیں یہ پہ جاتا ہوں تو وہ جو کام کر رہا ہے میں اس کو کام کے ساتھ اس کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہوں میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں وہاں پہ جو ایکٹیوٹیس چل رہی ہے میں ان کی ایکٹیوٹیس پرفارم کرنے لگ جاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ایبزرو بھی کرتا ہوں اسی طرح ثرڈ ہے کوورٹ اینڈ اوورٹ پارٹیسپینٹ پہلے تو دیکھیں کوورٹ اوورٹ کا مطلب کوورٹ ہوتا ہے ہیڈن چھپا ہوا نامعلوم اور اوورٹ ہوتا ہے واضح زہر اوپن اوپن بھی کہتے ہیں اچھا اب کوورٹ انگلے اوپن اب پٹیسپینٹ اوپن بھی ہوگا جس کے اندر جو جس کو ابوظور کر رہے ہیں اس کو آپ نے نہیں بتانا کہ آپ جو ہے وہ observer ہیں یعنی اس کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو observe کر رہے ہیں اور overt میں یہ ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے یعنی وہاں پہ active passive کی تو اور بات تھی کہ وہاں پہ active سے مراد ہے اس کی ہر activities میں اس کے ساتھ participate کرنا اور passive سے مراد ہے کہ ایک side پہ رہنا اس کی کسی activity میں participate نہ کرنا اور covert میں یہ ہوتا ہے کہ وہ researcher جس کو آپ observe کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کو آپ observe کر رہے ہیں جبکہ overt میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ open ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے observe کر رہے ہیں اس طرح پھر چوتھے نمبر پہ ہے covert and active covert میں یہ ہوگیا نا اب آپ اگلے کو نہیں پتا کہ آپ اس کو observe کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے active ہیں یعنی دیکھئے میں کلاس کے اندر پڑھ رہا ہوں میں teacher کے ساتھ interaction کر رہا ہوں لیکن میں teacher کو observe کر رہا ہوں میں اس کو پر research کر رہا ہوں تو میں ان کو نہیں پتا ہوں میں ان کے کام میں involved ہوں active کام کر رہا ہوں جیسے کہتے ہیں ویسے کر رہا ہوں لیکن میں ان کو پتا کوئی لیے میں observe کر رہا ہوں اس طرح covert and passive یہ اس میں یہ ہوگا کہ میں سائیڈ پہ کہیں بیٹھا ہوں پتا بھی نہیں ہے ان کو کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے اور میں ان کو کسی کام میں involved بھی نہیں ہوں یہ سب سے جو ہے نا وہ ویک observation وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو پتا ہی نہیں ہے ایک تو آپ observe اور دوسرا اس کی participation آپ involved بھی نہیں ہوں اور جیسے سمجھ لیں کہ آپ university میں کہیں ادھر ادھر گھوم پھیر رہے ہیں اگلے بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی یہ میرے پچھے یہ بھی نہیں پتا اور یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے observe کر رہا ہے تو ایسے صورتحال میں آپ ہر جگہ تو نہیں جا سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ وہ چیزیں تو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے یعنی یہ تھوڑا ساتھ کے لئے مشکل ہوگا سیکس ایک open and active یہ overt کوئی open کہا گیا open and active party open سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے اور active بھی ہیں آپ کو یعنی یہ بھی پتا ہے کہ آپ اس کو observe کر رہے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ آپ آپ ان کے ساتھ کام بھی مل کے کر رہے ہیں open and passive یہ پتا ہے کہ آپ ان کو observe کر رہے ہیں لیکن آپ وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کر رہا اب ہم ایک ایک چیز کو explain کر دیں گے passive participant observation in passive participant observation researcher observe researcher observe کرتا ہے and record the behavior of their subject تو اپنے جو سبجیکٹ جس کو اوپر research کر رہا ہے اس کو observe کرتا ہے in their own environment without اسی کے اپنے environment میں without converging or interacting with them in any way کسی طرح بھی ان کے ساتھ کوئی interact نہیں کرے گا کوئی conversation نہیں کرے گا just observe کرے گا اور side پہ ہوگے کہیں پہ اپنی مستی کے اندر بیٹھ کے اس کی observation کرے گا نہ اسے پتا ہوگا کہ مجھے یہ observe کر رہا ہے وغیرہ the researcher observe people behavior تو researcher ہے وہ لوگوں کا behavior کو observe کرتا ہے and communication and public places اور researcher جو ہے وہ ایک تو اس کے behavior کو observe کرتا ہے اور communication کو کیسے وہ public places پہ لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتا ہے جیسے کسی ریسٹورنٹ میں کسی کافی شاپ پہ کسی ترانسپوریشن ہب پہ یعنی بس جیسے ترانسپورٹیشن وغیرہ اور انٹرنیٹ بسیاری انویویٹیو جیسے آج کل ہم اسی طرح بھی observe کرتا ہے جو کسی کو observe کرنا ہے تو آپ اس کی فیس بک والا دیکھ لیں کہ وہ کیا پوست کر رہا ہے ڈیلی میں status کیا لگا رہا ہے اس کی سٹوری کیا ہے انسٹرگرام پہ کیا کر رہا ہے لیکڈین پہ اس کی کیسی پروفائل ہے یا اس کو ٹک ٹاک پہ کیسی ویڈیوز کو لائک کر رہا ہے کیسی ویڈیوز کو شیئر کر رہا ہے تو ایسا سب کچھ دیکھنے سے بھی ہم بہت یہ passive participant میں آئے گا کہ ہم اس کو observe کر رہے ہوں گے ایکٹیو پارٹیسپیشن observation یہ وہ observation ہوگی کہ ریسرچہ جو ہے اپنے سبجیکٹ جس کو observe اس کے ساتھ گفتبو بھی کرے گا اس کے ساتھ participate بھی کرے گا اس کے ڈیلی روٹین کی کاموں میں جیسے کہ وہ study کے گروپ میں ہے یا کوئی ایکٹیوٹیز کرنی ہے کوئی رسومات ہیں کوئی custom کوئی روٹین وغیرہ یعنی اگر پڑھائی کر رہے ہیں ساتھ مل کے پڑھائی کر رہے ہیں کوئی وہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر active ہوگا مل کے کام کر رہا ہوگا The degree of commitment of researcher to these groups may vary یہ degree vary کر سکتی ہے کہ کون کس حد تک کام کر رہا ہے کون کس نسال کے طور پر دیکھیں میں کسی شخص کو observe کرنے کے لئے جاتا ہوں میں اپنے یونیورسٹی میں گیا تو یونیورسٹی کے اندر اپنے classroom جس classroom میں میں نے جا کے observe کرنا تھا مجھے اس classroom میں observe اب وہ جو ہیں جس کو observe کرنا تھا وہ کہیں بحر کام کر رہے ہیں تو اب جو بحر وہ کام کر رہے ہیں وہاں جا کے میں ان کے ساتھ کام کرنے لگ جاؤں گا حالکہ مجھے تو وہاں پہ اس کام کرنا تو میرے related ہے اور نہ اس کام کرتے ہوئے مجھے observation اس کی کرنی ہے مجھے کلاس کے اندر اس کے observation کرنی ہے جیسے ایک ٹیچر کے observation کرنی ہے میں نے دیکھنا ہے کہ وہ classroom کے اندر پڑھا کیسے رہا ہے تو اگر وہ گھر کے اپنے ذاتی کام کر رہا ہے تو اس وقت مجھے جا کے اس کے کام کروانے میں نہیں کروانے کیونکہ میرے جو concern نہ ہے وہ classroom کے اندر ہے تو یعنی کہ یہ degree vary کرتی ہے such researchers limit their interaction to interviews کچھ researchers جو ہیں وہ اپنے interaction کو limit کرتے ہیں انٹرویو تک کچھ جو ہیں وہ other subjects while others engage in all aspects کچھ جو ہیں وہ جو باقی ذنی کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی involved ہوتی ہیں example here studies in which researchers lived for long period of time among different ethical culture and religious community اچھا جی اب آگے ہم covert and overt participant observation تو پہلے ان کی definition دیکھتے ہیں in covert participant observation researchers don't make their presence known to their subject یعنی جو researcher اس نے بتایا نہیں ہوا کہ وہ کس کو observe کر رہا ہے and if they do اگر وہ بتاتا بھی ہے when the investigation open ہوگی تو انویسٹیگیٹر جو ہے جو انویسٹ کرنے والا یہ نہیں ہے کہ پھر بھی وہ اس کو کھل مکھلہ بتا دے گا کہ میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لئے آپ کو دیکھنے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں تو سب کو اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو research جب آپ اس کو بتا دے گے میں آپ کو research کر رہا ہوں تو تب وہ اپنے ہر action کو اس طرح کرے گا جیسے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو researcher کیوں کرتا ہے کہ یہ اس لئے کرتا ہے کہ جب ہم جو ہے اس کو بتا دیں گے ہم آپ کو observe کر رہے ہیں تو وہ اپنے action کو اس طرح بنا لیں گے جیسے وہ اس کے اندر ان کو interrupt کریں گے اپنے action کو جو آپ پہلے کرتے تھے کیونکہ وہ observe کیا جا رہے ہیں اسی طرح researcher can have access to a group they would not otherwise have the opportunity to observe تو researcher can have access to یہ کہہ رہے ہیں ہم بات covert and active covert یہ ہے نا کہ اس کو بتایا نہیں ہے لیکن اس کی activities میں شامل ہے تو researcher ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ بتائیں نہیں کہ میں آپ کو observe کرنے ہوں لیکن آپ اس کے کاموں میں انوال ہو جائیں تو researcher can have access to a group ایک تو اس group کو اکسس کر لیتا ہے جب آپ کام کریں گے تو بندہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کے کام کروانے لگ جاتے ہیں it means آپ اس کو ایکسس مل گئی آپ کو that they would not otherwise جو کہ آپ کو ویسے نہیں مل سکتی تھی have the opportunity to آپ کا opportunity مل گئی کہ اس کو observe کریں they can experience the practices of a group as they are experienced by the member of the group they can experience the practices of the group they can experience the practices of the group وہ اس شخص کی جو group ہے اس کو observe کر سکتا ہے experience کر سکتا ہے second is covert and passive participant observation covert بتایا بھی نہیں ہوا اور passive ہے اس کی activity بھی نہیں کر رہا یعنی in this case the covert and passive participant observation since the researcher don't actively engage actively engage actively engage نہیں ہے where their subject اپنے جو subject ہے جو جس کو پر research کر رہا اس کے ساتھ activity engaged نہیں ہے because the subject are also not aware اور جو subject ہے یعنی اس کو بھی نہیں پتا کہ that there اور یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے یعنی نہ اس سے یہ پتا ہے کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے اور نہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں آپ کو investigation کرنے آیا ہوں اور نہ وہ اس کی کی جو researcher actively اس کی activity میں شامل ہے so researchers are not likely to alter the behavior of this subject researcher اس طرح جس کو observe کر رہے ہیں تو ہمارا subject اپنے behavior کو change نہیں کرے گا اس کا پتہ ہی نہیں ہے since observation is passive کیونکہ observation اس میں passive ہو رہی ہے actively involved نہیں ہے researcher don't have the opportunity to experience the life of this subject in nature to researcher natural setting میں اس کی life experience نہیں کر سکتا جیسے اب میں کسی teacher کی کلاس میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اگر میں بیٹھنا ہے تو پہلے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں آپ کو observe کرنے کیلئے آیا ہوں یا اس طرح کسی اور کام میں میں involved مجھے دور دور سے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ شخص کیسے کب کیا کر رہا ہے open and active یعنی open صورت ہے اب اس شخص کو پتہ بھی ہے کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے اور جو آپ اس کی activity میں involved بھی ہو رہی ہیں if observation is open active researcher can participate researcher participate بھی کرے گا and experience their subject اور اپنا جو سبجیکٹ ہے جو جس کو observation کر رہا ہے اس کو جو اس کی activities کو observe کرے گا but there is a risk out لیکن اس میں risk ہے کیونکہ یہ ہی تو risk ہے جب اس کو پتہ ہے کہ مجھے observe بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے activities میں بھی اس کے ساتھ شامل ہیں تو changing the behavior of their subject through their interaction with them تو changing the behavior of their subjects وہ اپنا جو سبجیکٹ ہے اپنا behavior change کر لے گا اس کے interaction جو ڈیفرنٹ طریقے سے کرے گا subject change their behavior by themselves knowing that they are being studied کیا جا رہا ہے اس کے بعد open and passive participants open سے مراز یہ ہے کہ اب اس شخص کو پتہ ہے کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے لیکن اس کی ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہے تو in covert and passive participants observation researchers don't run the risk that their positions altered تو جب ہم covert تھے اور passive تھے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے تو وہ اپنا behavior کچھیں ہی نہیں کرتا تھا لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ مجھے فلان شخص بیٹھا ہے ایک سائٹ پر بیٹھا جیسے آپ دیکھو کہ teacher teach کر رہا ہے اور جو class کا head department وہ آکے class کے back side پر بیٹھ جاتا ہے اب وہ passive ہے وہ activity involved نہیں ہے لیکن passive ہے پر وہ اس teachers teaching method کو observe کر رہا ہے یعنی overt open and passive ہوگی یہ example کہ teacher observer اس وقت وہ کیا ہے وہ overt پتہ چل رہا ہے کہ اس کو observe کرنے آئے بیٹھا ہے teacher کیسے پڑھا رہا ہے وہ passive ہے وہ separate بیٹھا ہے کسی activity میں involved نہیں ہو رہا اسی طرح اگر آپ کہیں demo دینے کیلئے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے open بھی ہوگیا کہ آپ کو observe کیا جا رہا ہے اور active بھی ہوگیا وہ آپ کو direction بھی دے سکتا ہے کہ یہاں آپ ٹھیک نہیں دے رہے تو اس صورت میں open and active ہو جائے گا اس طرح یہ ایک effect لکھا ہے کہ when participants know that they are participating in an experiment this effect the response یعنی جب آپ پتہ ہوگا کہ مجھے کو observe کر رہا تو تب تو چیزیں change ہو جائیں گی second type تھی اس کی non-participative observation non-participative observation جس کے اندر جو researcher ہے وہ observe اس کے اندر شامل نہیں ہے دور دور سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے non-participative observation involved observing participants without actively participating کہ actively involved ہونے کے بغیر اس کو دیکھ رہا ہے it enable observer to understand phenomena by staying separate from the activities being observed تو وہ خود کو ان کی ایکٹیوٹیز سے ان کی نظروں سے کوشش کرتا ہے separate رکھتا ہے the researcher does not try to influence participants کو influence نہیں کر سکتا and take part in the group of activities میں حصہ نہیں لے سکتا purely non-participant observation is extremely difficult جب بالکلی آپ non-participative ہوں گے جو بہت difficult ہو جائے گی تو اس difficulty ختم کرنے کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم mix کر دیتے ہیں ہم کچھ participation کچھ non-participation دونوں کا combination ہم کچھ observation کر سکتے ہیں اگر بالکل یہ آپ اگلے بندے کو سامنے جانا بھی نہیں ہے دور دور اس کا observe کرنا ہے اور participate بھی نہیں کرنا ایک ٹیوپن یہ سارے چیزیں نہیں ہونے تو اس وقت یہ weak ہوگی The observer actively participates in some of the ordinary activities تو اس میں کیا ہوگا observer وہ actively اس کی کچھ ordinary جو عام روٹین کی جو اس کی live unimportant either element activities میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور observe کرتا ہے passively اس کو observe کرتا ہے non-partisan observation is used to reveal difference between what people say and what they actually do تو وہ یہاں پہ دیکھتا ہے کہ people لوگ کر کے آ رہے ہیں اور کہہ کے آ رہے ہیں non-partisan observation can be overt or covert non-partisan observation be overt اور covert ہو سکتی ہے وہ جیسے میں نے passive اب وہ تو یہی بات overt ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے لیکن آپ دور دور ہیں اس کو observe کر رہے ہیں لیکن اس کا اندر participate نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ آپ covert آپ نے اس کو بتایا نہیں ہوا لیکن آپ اس کو observe کر رہے ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے کہ ساری یہ اس کی تعریفیں ہیں overt کیا ہوتا ہے اور covert کیا ہوتا ہے یہ وہاں چلو میں پڑھا آئی دیتا ہوں mean that researcher subject not dead researcher are president یعنی کہ اس کو جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ researcher موجود ہے but they don't interact with each other لیکن واپس میں ایٹریکٹ نہیں کرتے for example when the researcher join implies for meeting without interfering at all کہ جب researcher جو ہے وہ اپنے implies کی میٹنگ کو دیکھتا ہے کہ وہ واپس میں کیا گفت کر رہے ہیں کہ انہیں involved نہیں ہوتا overt non-participant observation can be biased through the observer effect یہ biased بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہی بات کہ جب اس کو پتا ہوگا کہ مجھے observe کیا جا رہا ہے تو وہ کیا اس طرح behave کرے گا جیسے وہ نیچلی شیٹنگ میں behave کرتا ہے کبھی بھی نہیں covert non-participant observation refer to observer research subject without them knowing that they are being observed اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو observe کیا جا رہا ہے sometime researcher pretend to be customer کبھی وہ کہتا ہے میں کوئی مطلب ایسے آپ کس دکانواری کو observe کر رہے ہیں تو کبھی آپ customer جا کے اس کے کوئی چیز خرید لیتے ہو کبھی کوئی اور ڈیل کی طرف چلے جاتے ہو لیکن آپ انہیں اس کو show نہیں کروایا ہوا کہ آپ اس کو observe کر رہے ہیں اس کے لئے sitting aside potential ethical concern it is often the method of if choice if people are willing to participate in your research تو یہاں پہ ہمیں ethical بھی بہت دیکھنا ضروری ہے کہ جب ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا جو choice method ہے کیا وہ اگلا بندہ اس کے اوپر willing ہے یا unwilling During non-participate observation it is important to observe not only what people are doing observe یہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں for example by interpreting their body language and gesture but also what people are not doing یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں کیا ان کو کرنا چاہیئے تھا don't forget to check what kind of legal جو ہیں اور ethical اور confidential جو چیزیں ہیں یہ ان کو ہم پہلے agreement کر لیں یہ ہم احتیاد کریں اور کبھی بھی ہم ان کی pictures ویڈیوز بغیر ان کی اجازت کرنا بنایں اور اگر کچھ ایسی ضرورت بھی ہو تو ہم بعد میں وہاں پہ observe کرنے کے بعد جب چلے جائیں تو بیٹھ کے ہم sketch بنا لیں کہ یہ اس طرح کی situation تھی اس کے بعد last topic فیلڈ نوٹ فیلڈ نوٹ فیلڈ نوٹ فیلڈ نوٹ کیا ہوتے ہیں فیلڈ نوٹ یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کہیں فیلڈ میں گئے ہیں کس کو observe کرنے کے لئے واپس ہی آکے آپ اس کو خطو کتابت میں یعنی اس چیز سارے چیز جو آپ نے وہاں پہ observe کیا اس کو کاغل پہ لکھتے ہیں بیٹھ کے ڈائری پہ لکھتے ہیں بیٹھ کے تو یہ فیلڈ نوٹس ہو گئے ہیں فیلڈ نوٹس آر ریٹن ایبزرویشن ریکارڈ ڈیونگ آر ایمیڈیٹلی آفٹر ایبزرویشن ان دا فیلڈ آپ دیں ہی کہ اسی وقت یا اپنے كرنے کے بعد جب گھر آ گئے تو آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں فیلڈ نوٹس آر کلیکشن اف ڈاکومنٹ یہ ڈاکومنٹ کی کلیکشن ہوتی ہے ڈاکومنٹ کی آئی وہ ڈاکومنٹ جو ہوتی ہیں ڈاکومنٹ جو ہوتی ہیں اس فینامنہ کو اندھا فیلڈ میں فیلڈ کے اندر جو ہے اس فینامنہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ جب سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا میں اس چیز کو ابزر کرتا ہوں کہ کوئی ایسا مشکوک مولوی یا جیسا جو گری لیفٹ میں وائٹ لیس میں سپیچ کر رہا ہے تو ایجنسیوں کے لوگ آکے بیٹھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایجنسی کے لوگ موسٹیت ابزر کرتے ہیں لیکن وہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائم ان کے پاس ڈیری ہوتی ہے کچھ جو ورڈز ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہ وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں یا اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو آپ وہیں پہ بھی کر سکتے ہیں یا اپنے واپس آکے پھر بھی کر سکتے ہیں تو یہ ویسے کام کریٹیکل تھوڑا ہے اگر آپ وہیں پہ کریں گے تو اس کا فیلڈ نوٹ کا فنکشن کیا ہے فیلڈ نوٹ کا فنکشن یہ ہے ایک سے تین فنکشن ایک توہاں ڈسکریپشن اور دوسرا انٹرپیٹیشن دوسرا ریفیلیکشن ڈسکریپشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے جیسے کوئی فیرامنا ابزرم کیا آپ اس کو لکھ لیتے ہیں یعنی رائٹ دائم میں ڈیٹیل آپ اس کی ڈیٹیل لکھ لیتے ہیں ٹائم کیا تھا دن کیا تھا کام کیا ہوا سیٹنگ نیچر سیٹنگ تھی آرٹیشل سیٹنگ تھی ابزرویشن کیا یا آپ نے کوشنر کیا بیہیوئر آپ نے اس کا کیسا اس کا پایا کانویسٹیشن کیسی گستگو کی یہ ساری چیزیں آپ اس کی لکھ لیتے ہیں یہ ہوتا ہے ڈسکریپشن انٹرپیٹیشن یہ ہوتا ہے جو آپ نے فیلڈ نوٹ لکھے ہیں آپ ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھا یعنی آپ اس کو ترے انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں کوئی چیز اگر چھپا رہا ہے تو آپ اس کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں یا آپ ایسے لکھ رہے ہیں کہ آپ کو دوبارہ جیسے مثال کے طور پر جنرلی بات کرو کہ میں کوئی سن رہا ہوں لیکچر سن رہا ہوں اب لیکچر سن کے اس کا کوئی امپورٹن پوائنٹ تھا میں اس کو لکھ لیتا ہوں اب ہو بہو جیسے اس نے کہا ہے میں ویسے نہیں لکھتا ہے بلکہ میں اس کو اپنے ورڈز میں لکھتا ہوں نہ کہ اس کی ڈیفینیشن لکھوں اور پھر مجھے سمجھ ہی نہ آئے اسی طرح جو انٹرپریٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہو بہو لکھنے کے بعد اس میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن بھی کرنے بضاحت کر دینی ہے کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی یہ اس سنیریو میں بات ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی آپ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا آپ کی ایکسپلینیشن ریلیونٹ اور امپورٹنٹ کیوں ہیں آگے آگے ریفلیکشن تیسرا ریفلیکشن بیسیکلی ریفلیکشن میں ہم اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہم نے ڈیٹر لیا ہے اس کو ہم ریفلیکشن اپنے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹر میں نے لیا ہے کیا وہ اس کی وربل نان وربل کمیونکیشن کو اس کے گیسٹر پوسٹر کو دیکھ کے کیا وہ باتیں ٹھیک تھیں یا اس کو اگر وہ باتیں ٹھیک نہیں تھیں تو میں اپنے لحاظ سے دیکھ لیتا ہوں کہ یار اس نے جو بات کی تھی اس کا ایکسپلینشن ٹھیک نہیں تھے اور یہاں مجھے مشکوب لگا ہے اور یہ وہ ایسے بات کرنا چاہ رہا تھا تو یہ ریفلیکشن میں آئے گا جو انٹرسپیکٹیو ہوا تھا خود سے آپ خود اس چیز کو اپنے اوپر تاریخ کر رہے ہیں فیل کر رہے ہیں یا جیسے اس نے کوئی بات کی ہے اور وہ بات جھوٹ کی ہے اور آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کی تو آپ اس کی کومنٹری کر دیتے ہیں کہ اس طرح اس نے بات کی اور یہ ہمارے ویسے پریکٹس میں نہیں ہیں اور آپ کے لئے اس کا کیا مطلب ہے ڈیفلیکٹیو انفارمیشن کلوڈ ریکارڈنگ آف یوٹ یور تھوٹس آپ اس میں اپنے تھوٹس کو آئیڈیاز کو اس کے اندر ابزرویشن کے اندر شامل کر رہے رہتے ہیں اگر ہے کچھ ڈسکریپٹیو کنٹینٹ کے لئے جنرل گائیڈ لائنز ہیں جب بھی آپ نے ڈسکریپٹیو جو ہے وہ رائٹیں لکھنی ہیں آپ فیلٹ ٹرپ پہ گئے ہیں کہیں پہ واپسی آپ پہ ان اپزرویشن پہ گئے ہیں واپسی آپ کے آپ لکھتی ہیں تو اپزرویشن لکھتے ہوئے ڈسکریپشن میتھڈ کے اندر آپ کو کچھ باتوں کو خیار رکھنا ہے کہ وہاں پہ جو انوائرمنٹ کیسا تھا کس طرح کا محول تھا کیا کیا چیزیں تھیں وہ فیزیکل سیٹنگ ضرور لکھیں ڈسکریپ دے سوشل انوائرمنٹ وہاں کا سوشل انوائرمنٹ کیسا تھا اور کیسا پہٹیسپینٹ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کر رہے تھے یہ جو ہے وہ انٹریکشن کا پیٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں وہ کس طرح فریکوینسی آف انٹریکشن کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن کیسے کر رہے ہیں ڈریکشن آف کمیونکیشن کیسے ہے پیٹرن انکلوڑنگ نانور یعنی ان کی نانورپل کمیونکیشن ورپل کمیونکیشن ان کا کمیونکیشن کا سٹائل ان کا اپس میں انٹریکشن ان کی ڈریکشن ان کا سپیسیفک بیہیویر کنفلکٹ ڈیسیون بے کین کلیبریشن سب چیزوں کو آپ نے وہاں پر مدل حضر رکھنا ہے ڈسکریپ دے پارٹیسپینٹ ان پارٹیسپینٹ کو ڈسکریپ کرنا اور اس کا رول جو ہے وہ کیا وہ اس سے لکھنا ہے ڈسکریپ دے میننگ آف وٹ واز ایبزرڈ فرام دے پرسپیکٹیو آف دا پارٹیسپینٹ کہ کیا آپ نے ایبزرڈ کیا اس سے وہ بھی لکھنا ہے ریکارڈ ایگزیکٹ کوئیٹس جنہیں ایگزیکٹ یہی بات ہیں جو پہلے آپ کو بتائیے جیسے ایگزیکٹ ورڈ جو اس نے بولے وہ لکھنے ہیں آر کلوز اپروکسیمیشن آف کومنٹس تو اس کے یا تو کلوز ہوں اس کے جو اس کی سٹڈی یا اس کی بات کو ہمیں واضح طور پر سمجھنے میں مدد کریں جنرل گائیڈ لائنز کیا ہیں کہ ہر نوٹ آئیڈیاز اس کے آئیڈیاز کو نوٹ کرنا ہے اس کے امپریشن کو نوٹ کرنا ہے اس کے تھارٹس کو انہیں دی کریٹسیزم یو ہے آپ نے جو اس کے اوپر اور کریٹسیزم کیا آپ نے سب کچھ وہ نوٹ کرنا ہے ایسی جس کا اس نے جواب نہیں دیا اور وہ وہاں پہ آپ نے وہ بھی لکھ لینا اس کا انیلیسز بھی کر لینا اور وہ جو پوائنٹس یا جو اس نے چیزیں بتائی لیکن وہ مسٹیکس نہیں وہ بھی لکھنی ہے مس انڈرسٹیننگ جو پیدا ہوئی درمیان میں وہ لکھنی ہے جو آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ نے وہاں پہ observe کیا اور اس کو یعنی کہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے کہ وہ right and wrong ہے اس کو آپ نے اور اس کی تھیوری کے لیاتے اس کو جو آپ نے لکھ لینا کیسے ہوا تو اس کے تمام thoughts جو ہیں وہ جو میں جو فیچر میں کام آسکتے ہیں اس کو بھی آپ نے سب کچھ لینا جو لیکچر بہت بڑا ہو گیا اگر آپ کو یا تو اس کی سپیڈ بڑھا کے دیکھ لیجئے گا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کچھ چیزیں اگر آپ کو سمجھنا آئیں تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں سلائیڈ نمبر فلان جو ہیڈنگ تھی اس کا فلان سٹیپ پوائنٹ سمجھنے آیا تو انشاءاللہ اس کو وٹسٹیپ پہ رابطہ کر لیں یہ فرمنٹ میں منشن کر دیں تو میں آپ کو جنب وہ بتا دیتا ہوں بزا